بسم اللہ الرحمن الرحیم غور و فکر میں دیکھئے ہر انسان کچھ بھی کام کرنا ہو کہیں جانا ہو آنا ہو کسی کو بلانا ہو کوئی بزنس شروع کرنا ہو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی کام یہ اکثر کا حیات ہے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے شریعت نے اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے غور و فکر کے سلسلے سے دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے گفتگو ہوگی اس پروگرام میں اور ہمارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب آئیے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا بات اگر یہاں سے کریں غور و فکر کے سلسلے سے تو میرے حال آپ کا تجربہ زیادہ رہا ہوگا قرآن اور حدیث کو اگر پڑھا جائے تو یہ سمجھ میں یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود اسلام نے بھی عبادت سے زیادہ زور غور و فکر پر دیا ہے کیوں کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کا جو کرییشن ہے جو تخلیق ہے اگر غور کیا جائس میں تو ہمارے علماء نے اس کی جو درجہ بندی کی ہے کہ ایک تو جمادات ہوتے ہیں سولیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان سے بہتر جب پوزیشن پر جو آتی ہیں اس میں پلانٹس نباتات آتی ہیں پیڑ درخت اب کہا جاتا ہے جمادات میں جسم ہوتا ہے باڈی ہوتی ہے مگر موومنٹ نہیں ہوتا حرکت نہیں ہوتی جہاں پر ہیں وہیں پڑھے رہیں گے اور گروتھ بھی نہیں ہوتی جتے ہیں اتنے ہی رہیں گے جو پلانٹس ہیں اور یہ ان میں گروتھ ہوتی ہے یہ جس کو نشو نموہ کہتے ہیں نمو ہوتی ہے مگر ان کے اندر موومنٹ نہیں ہوتا جو پیڑ جہاں پر لگا دیا گیا ہے وہ پیڑ وہی پر موجود ہے تیسرے نمبر پھر پھر آتے ہیں جانور آتے ہیں ہیوانات آتے ہیں انیملز ہیں جو چھوٹے بڑے ہو جتے بڑے بھی ہو ان میں تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ گروتھ بھی ہوتی ہے سالیڈ باڈیز قوالیٹی بھی ہے گروتھ بھی ہے اور گروتھ کے ساتھ ساتھ مومنٹ بھی ہے کہ یہاں سے وہاں پہنچ گئے چلے گئے انسان میں پروردگار عالم نے تینوں یہ صفتیں رکھی ہیں مگر اس کو جو سپیریئر بنایا اس کو انٹیلیجن بینگ بنایا اس کو عقل دی انٹیلیکٹ یا ریزن دیا ان لوگوں میں وہ ایک تھوڑا بہت ریزن تو ہو سکتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے تو درخ پپ جیسے بندر ہے کہ کیسے توڑے گا یہ تو ہے مگر وہ سارت سب کچھ سمٹا ہوا ہوتا ہے کھانے ہی پینے تک کہ آپ نے بچاؤ تک ہوتا ہے اور سب کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام انہیں مومن کی تعریف کی تو سو صفتیں بتائیں مومن کی تو اس میں ایک صفت آپ نے فرمائی کہ مومن ایک سوراق سے دو بار دسا نہیں جاتا ایک سوراق سے اگر ایک بار تو ہو سکتا ہے یعنی دھوکہ کھا جائے کہ میں ایک کوئی چھیت تھا اس نے میں نے ہاتھ ڈالا اس میں ساپ تھا اس نے کٹ لیا لیکن دو بارہ بھی نہیں کرے گا لیکن جانور اسی ٹرائپ میں بار بار آتا ہے آپ چوہے کو فسا دی دیئے اور پھر چھوڑ دیجئے اسی چوہے کو دو چار دن بعد پھر چوہا اسی میں آئے گا اسی چوہے دان میں فس جائے گا جسری بار پھر آئے گا تو ان ہیومن بین کو پروردگار عالم نے عقل دی جو اس کا امتیاز ہے باقی کوالٹیز میں وہ ان سے پیچھے ہیں نہ ہاتھی کی طرح اس کے پاس جسم ہے نہ ہرن کی طرح کی دور دھوپ ہے کہ وہ دور سکے نہ وہ گروت ہے پہاڑوں کی وہ باڈی ہے پہاڑوں کی طرح کی نہ پیڑوں کی طرح کی گروت اس کے پاس ہے سب چیزیں کم ہیں متناسب ہیں لیکن عقل کی وجہ سے وہ ہر چیز پر آوی ہے ہر چیز اس کے پاس اب جتنا بھی سائنٹیفک انقلاب دنیا میں دیکھیں گے وہ سب انسان کی عقل کی وجہ سے ہے یعنی ہم جب ہم لوگ پڑھتے تھے تعالی علمی کے زمانے میں تو یہ بتایا جاتا تھا یہ ایک سٹون پیریٹ تھا کہ آدمی ایک دوسرے کو پتر مار رہے ہوتے تھے اگر دشمنی ہو جاتی تھی یہ میٹلی کیج آئی ہے نا یعنی جب سٹون پیریٹ سے آگے بڑھے تو پھر وہ میٹل کا ایجاد ہوئی تو پھر اس سے ہتھیار بنائے گئے پھر اس کے اندر پھر اس سے اب جیسے مثال کے طور پر یہاں ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ نیوکلئر ایج میں رہتے ہیں جی جی کہ مثلا دیکھیں چیز گھٹی چلی جا رہی طاقت بھٹی چلی جا رہی ہے اب پتہ وڑا پتھر ماننے سے کیا ہوگا اے دو چار دس آدھی مر جائیں گے اور ایک انڈے کے برابر یعنی سے چھوٹا بم گرا دینے سے پورا شہر برباد ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ تعمیر تخویر تخریب کی بات نہیں کہ بنانا یعنی کانسٹرکشن اور نوٹ کانسٹرکشن والی بات ہے کہ وہ نہیں ہے مگر ہے عقل سے تو انٹیلیجنٹ بینگ اس لئے قرآن نے یا دیگر دیری کتاب انہیں مذہب کے سلسلے میں ہمیشہ عقل کو آواز دی ہیں عقل کو اب جیسے قرآن میں افلا یا تدبرون القرآن یعنی لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے تدبر کہتے ہیں پیچھے دیکھنے کو کہتے ہیں یا آگے دور تک جیسے کہتے ہیں آدمی اہیڈ آف دا ٹائم دیکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے پچاس سال بعد ہماری پوزیشن کیا ہوگی ساٹھ سال بعد ہماری پوزیشن کیا ہوگی یہ دیکھتا ہے اور جتنا آگے تک دیکھ لیتا ہے اتنہ ہی وہ انٹیلیجنٹ بینگ ہوتا ہے صحیح تو جسے امام جعفر ساتھ علیہ السلام کے لئے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب مشرق میں بیٹھا ہوا آدمی جو ایسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ویسٹ والے کو دیکھے گا بھی اور بات بھی کرے گا اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ آج زمانہ آ گیا جی پھر اشارت پر میں ایک زمانہ وہ ہوگا کہ سڑکیں اتنی چھوڑی ہوں گی پورا اس کی تفسیر بتائی اور کسی کا دروازہ اور کھڑکی ادھر نہیں کھلے گی سڑک کی طرف وہاں تو انیمیجنیبل تھا اس وقت ان لوگوں کے لئے کہ دروازہ گلی کی طرف نہ ہو کھڑکی کی طرف نہ ہو نکلے اور سڑک پہ پہنچ گیا یہ نا تو جو آپ نے سوال اٹھایا ہر مذہب میں یہ وہ ناں آپ گیتہ میں دیکھئے بھگوت گیتہ میں جس وقت شریف کشن جی نے ارجن سے باتیں کی ہیں اور سمجھایا ہے تو عقل کی بنیادی پر سمجھایا ہے جب انہوں نے سب ہتیار ہتیار اپنے رکھ دیئے تھے تو ان کی عقل کو ہی آواز دی تھی یعنی وہ اس کایت ہے کہ میں اپنوں کو مار دوں تو انہوں یہ دیکھا ہے تم نہیں مارو گے تمہارا کام تو خالی یہ ہے کہ سچائی اور ستی کی حمایت کرنا ہے اور ستی سے لڑنا ہے تمہیں طاقت کیا ہے نہ تم اپنے کو مار سکتے ہو نہ اس کو مار سکتے ہو مارنے والا تو کوئی اور ہی ہے تم تو خالی اپنی ڈیوٹی پوری کرو جو تمہارا کرتب بھی ہے وہ فعلو کرو اچھا ایسے ہی میں آپ سے ارز کروں جب جنگ پر یہاں بات آگئی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے آپ دیکھئے یہ سب تو خیر مذہبی طور پر آپ ایک موجزہ کہیں ہم بھی مانیں گے عقیدے کے اعتبار سے لیکن اگر بالکل ہیوبن پلین پر دیکھیں اور امام حسین کو دیکھیں آپ نے پوری جو اسٹرٹیجی بنائی یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا مگر کب ہونا چاہیے کہاں ہونا چاہیے کس وقت ہونا چاہیے یہ سب آپ نے کیا یعنی جتنا امپیکٹ اس سے زیادہ لوگ مرے ہیں جماعت توابین میں چھ ہزار آدمی مگر وہ امپیکٹ نہیں چھوڑ پائے جو امام حسین کے سو سوا سوا بھی انہیں یا بہترات بھی انہیں چھوڑ دیا جی تو اس کا وہی کہ وہ عقل کا جو استعمال ہے کہ اب دیکھیں جنگ میں بھی انہوں نے وہ کھوڑ دیئے تھے خندق کھوڑ دی تھی خیمے کے باہر اس میں لکری ڈال دی تھی وہ دشمن نے خود ہی جلا دی اس کے اندر غصے میں انہوں نے کہے لا لا اس میں مشل ڈال دی جلنے لگی مگر پھر وہ بیکار ہو گئے پیچھے سے حمل ہی نہیں کر سکتے اسی طرح سے جس وقت جناب حر کا لشکر امام حسین کو رکنے کے لیے دوڑا ہے امام حسین تو جب یقین ہو گیا کہ یہ لشکر آ رہا ہے تو حضرت نے یہ حضرت کے ساتھیوں نے وہ دیویر انٹریجنٹ بینگ نہ ہوتے تو امام حسین کے ساتھی نہ ہوتے کہ یہ پہاڑ ہے ایک پہاڑ تھا چٹانے تھی ہم لوگ اس کے دامن میں پہنچ جائیں تو پیچھے سے حملہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم گھر لیے جائیں سب طرف سے اسی دور دھوپ میں ہر کا لشکر اور زیادہ پیسہ ہو گیا تھا پہنچ گئے تھے امام حسین کے ساتھی وہ بھی چاہتے تھے یہی کہ میں کروں تو عقل سے ہی تو ہو رہا تھا جو میار ہے وہ عقل ہے یہ تمام تعریفیں جو آپ نے عقل کی بتائی لیکن ہم اس لحاظ سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ جو قرار دیا گیا وہ عبادت ہے وہ سجدہ ہے نماز پڑھنا تحجد میں رات میں جاگنا قرآن پڑھنا مگر اس کے باوجود بھی عبادت سے اولہ اگر درجہ دیکھا جائے تو فکر کا ہے دکھئے ایک بات عرض کروں کہ بعض اوقات جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ ایک عابد تھا تو اس عابد سے جناب اس نے کہا حضرت کا تو جاتے تھے مناجات کرتے تھے درخت سے آواز آتی تھی جو پوچھنا ہوتا کہا یہ پوچھئے کہ ہمارا کیا ہمیں جنت میں کونسی جگہ ملے گئے یعنی وہ تو سب چھوڑ کر کے عبادت ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں سنیاسی ہوتے ہیں تو وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ایک چھوٹی تھی کوٹری جنت میں اس کی بتائی اب اس کا خیال تھا کہ میں جب کبھی کبھی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنا پڑھا تو پھر اتنا بڑا محل تو اتنا بڑا وہ تو اس نے اس کو افسوس ہوا تو جناب موسیٰ سے کہا کہ میں نے اتنی عبادت کیا اللہ نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کی کوئی خواہش ہے انہوں نے کہا کہ ہاں خواہش ایک خواہش ہے جو نہیں پوری ہوئی آج تک کہ اتنی گھاس ہے یہاں پر جی کاش اللہ تعالیٰ کا کوئی گدھا ہوتا وہ چر لیتا اس کو اللہ کوئی گدھا ہوتا وہ اس گھاس کو چر لیتا تو بیکار ویسٹ نہ ہوتی جو یہ گھاس یہاں پڑی ہوئی ہے تو پرودگار نے کہا کہ تم اس کی عقل دیکھ لو اب اس سے زیادہ اس کو کیا دیں یعنی اس کی عبادت تم خالی دیکھ رہو اس کی عقل بھی دیکھو کہ میرا گدھا یعنی جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے اور جس نے ساری کائنات کو خلق کیا اس کی نگاہ میں اتنی سی گھاس اور اتنا سا کیا کیا رکھتی ہے اس کے لیے تو ساری تخلیق ہے تو کہہ رہی ہے نا کہ جب انسان کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے تو پھر دین میں بھی وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا ہے جگہ غور کریں آپ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر آدمی کو آگے بڑھنا پڑتا ہے کہیں پیچھے پڑھا جانا ہوتا ہے کبھی عبادت کرنا ہوتی ہے عقل کے فیصلے ہوتے ہیں جن سے ہوتا ہے کہ کیا کریں اب یہ دیکھئے آپ غور کیجئے امام حسین علیہ السلام کو حج کا کتنا ثواب ہے بہت پڑھنا امام اسی دن جس دن سارے حاجی حج کے لیے مینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے آپ نے مکہ چھوڑ دیا وہ چلے آئے ہاں صحیح اور آج تک ہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا وہ اسٹیپ بالکل صحیح تھا ورنہ آپ شہید بھی کر دیا جاتے ایساسینیشن ہوتا آپ کا یہ بھی پتہ بھی نہ چلتا کس نے مارا ہے سارا مقصد آپ کا کی ادھر آپ پر پانی پھر جاتا تو اب یہ ضرور باننا پڑے گا کس وقت حج کرنا ہے اور کس وقت حج کو چھوڑ کے نکل جانا ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا تو اس لیے یہ ہر جگہ ہے اسٹریٹیجیز کو ہمیشہ بنایا جاتا ہے حکمت حملی سے دین میں بھی بنایا جاتا ہے کیسے کون سا کام کیا جائے کب کیا جائے کیوں کر کیا جائے اور خدا کے بارے میں بھی خلی وہ تو نہیں کوئی منتر نہیں ہے جو پڑا جا رہا ہے کہ ایک منتر ہے کھل جا سمسم کھل جا سمسم کیا جا رہا ہے بلکہ یہ ذکر الہی ہے تو ذکر الہی میں جیسے وہ آگاہ خمینی تابسرہ نے اپنی کتاب چہل عدیس میں لکھا ہے کہ ہم سب لوگ اگر پوری دنیا مل کے کوشش کرے چاہے کہ ایک مرتبہ اس طرح اللہ اکبر کہہ دے جیسے علی ابن عبی طالب کہتے تھے تو نہیں کہہ سکتا کیوں تو کیوں نہیں کہہ سکتا بھئی چلیے میں بہت صحیح قیرت سے کہوں گا میں عرب ہوں اور قیرت میں کوئی داؤں چھوڑوں گا نہیں اللہ اکبر کہہ لام موٹا کر دوں گا اور یہ سب کروں گا لیکن معلوم ہے کہ کیا چیز میں جو کچھ کروں گا ظاہر ہوگا اللہ کی کبریائی اور اس کی بلندی کا جتنا مجھے احساس ہے اتنی تو میں کروں گا جس کو صحیح احساس ہے جو اس مندل تک پہنچا ہوا ہے اس کا کہنا اور ہے اور میرا کہنا اور ہے یعنی میری دو رکعت نماز اور ہوگی اور جو صاحب فکر صاحب علم ہوگا اس کی دو رکعت نماز کی قیمت اور ہوگی یہ طالب علموں میں ہوتا ہے دنیا کے سٹوڈنٹس میں بھی ہوتا ہے وہی کورٹ سب پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ٹاپر ہے وہ سیکنڈ گاس ہے یہ فرس کلاس ہے ہوتا رہتا ہے بہت شکریہ ہم اس سوال کے ذریعے ہم یہاں تکانا چاہ رہے تھے کہ اس زمانے میں چونکہ ہم سنت اور آئیمہ علیہ السلام کے جو عمل ہیں ان کو دیکھ کے اپنے زندگی کو ہم لوگ گزارنا چاہتے ہیں تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر آئیمہ یعنی امام اول سے لیکے امام میں خاص کر گیا رہا ہوں ہیں امام تک کیسے فکری لحاظ سے دیکھا جائے لوگوں کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے کن کن حکمتوں کو اور کن کن آئیمال کو پیش کیا آپ جب اس رخ سے ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے معلم ہو جائے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا وہ ایک جیسی بات نہیں کرتے تھے گفتگو کی اگر تقریر کرنے ہیں تو وہ کہیں رکھی نہیں رہے ہیں نون سٹاپ بولے چلے جا رہے ہیں تقریر کرتے تھے تقریر کرنے میں سوال بنا دیتے تھے کویسٹن بنا دیا خاموش ہو گئے چکے سے جب سن ہو گیا ایک آت بار ہے لوگ متوجہ ہو جائیں اس بات کی طرف پھر اس کا سلوشن کیا تم یہ جانتے ہو لوگ کہ جانتے ہیں رسول اللہ کو نہیں معلوم کی کچھ نہیں جانتے ہیں تو وہ ان کا طریقہ کار تھا تقریر کا کہ اس کے اندر جیسے ہمائے عام لوگ ہیں بہت سے لوگ ایسے مقرد و قابل قدر استاد ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں جبکہ ہم بھی اسی بیرازری کے آدمی ہیں مقصد یہ ہے کہ خالی یہ نہیں ہوتا تھے کہ وہ بول رہے ہوں بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو اتنا بلند کر دیا جائے فکری طور پر انہیں بلند کیا جائے ذہنی طور پر غور کے معنی تصل میں ہے کنسنٹریٹ کرنا اور فکر میں سمجھنا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ دور تک جانا آگے پیچھے کنسنٹریٹ بھی کریں اور خالی اسی وقت نہیں بلکہ آگے پیچھے پرانی چیزوں سے سبخ حاصل کریں اب آپ یہ غور کیجئے قرآن مجید میں اتنے نبی گزرے ہیں سب کے قصے نہیں ہیں سب کے واقعات نہیں کچھ انبیاء کے قصے اور واقعات ہیں کیوں قرآن کوئی کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ جناب موسیٰ نے یہ کیا اور حضرت عیسیٰ سے یہ گفتگو ہوئی اور جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا یہ نہیں ہے تو اصلاً بات یہ ہی تھی غور و فکر کرنے کے لیے وہ متوجہ کر رہا ہے وہ ہمیں اس طرف لا رہا ہے اور یہ مانی جی یہ غور قرآن نے جیسے جناب ابراہیم ذہن میں آگئی بات ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو بادشاہ تھا ظالم بادشاہ تھا جو اپنے کو خدا کہتا تھا اس سے جو مقابلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا کرتا ہے تمہارا خدا اب انہوں نے اس کی عقل کے مطابق سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ میرا خدا یو امید وہی حیات دیتا ہے وہی موت دیتا ہے انہوں نے کہا کھانا ہوئی وہ امید میں بھی یہی کرتا ہوں تو ایک جو آدمی جس کے اوپر کوئی چارج نہیں تھا کھڑا تھا کہ اس کی گردن مار دو وہ مر گیا کہا دیکھو میں نے موت دے دی اس کی موت نہیں تھی اور ایک جس کو فان مثلا قتل ہونا چاہیے تھا فانسی ملی جس کو چھوڑ دیا اچھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس پر ایرگیمنٹ نہیں کیا کوئی بلکہ یہ کہا کہ میرا خدا سورج کو پورپ سے نکالتا ہے تم پچھم سے نکالو اچھا یعنی ایس سے سورج نکالتا ہے تم ویس سے نکالو اب اس میں بہت سی پرابلمز اس کی تھی وہ خود اپنے گھر کہتا تھا سورج کا یعنی بیٹا ہو سورج کا نمائندہ یہ کہتا تھا تو وہاں ہی نکالتا ہوں یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی سمسیہ اس میں تھی کہ وہ سورج کو نکالنے والی بات کہے دوسری بات یہ کہے کہ میں ہی نکالتا ہوں تو تب بھی جنابی ابراہیم علیہ السلام پلڑی کہتے دیکھ تم جیسے سورج کو پورپ سے نکالتے چلو کل پچھم سے نکالنا تو اس میں قرآن نے کہا فبہت اللہ زی کفر وہ کافر جو تھا یعنی نمرود مبہوت ہو گیا اس کے لیے جیسے بلکل کوئی جواب اس کے پاس ہے نہیں تو جو انبیاء کی گفتگو ہوتی تھی اور باتچیت یا اماموں کا اپنے حوالہ دیا ان سب کے ہاں یہی ایک فکری انداز ہوتا تھا اور وہ اس پر گفتگو کرتے تھے کبھی سوال پوچھا کبھی جواب دیا لوگوں کی عقل کو متوجہ کیا میں نے باپ سے کبھی ذکر کیا پھر حضرت علیہ السلام سے پوچھا پوچھا گیا کہ حضور خضاب لگاتے تھے آپ کبھی نہیں لگاتے ڈائی نہیں کرتے بالوں کو اب دیکھیں بلکل غور و فکر والی بات ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کرتے تھے وہ سنت ہے حالیٰ کہ سب مسلمان بیچارے کر بھی نہیں پاتے سنت پیغمبر نے کبھی پہ جاوہ نہیں یہ والا پہنا جسم میں دونوں ٹانگیں الگ ہو تو لنگی پہنی جاتی تھی مردے کو بھی لنگی پہنا ہی جاتی ہے اب اس زمانے میں یہ نہیں ہے روم سے آیا رومن سسٹم تھا جسم کو ڈھکنا ہے وہ ہے اب کس موڈل سے ہوگا اور کیسے ہوگا تو اس زمانے کا ویشن نہیں تھا نہیں ہوا اچھا تو اب یہاں پر ہی ہوتا ہے بس جو رسول اللہ نے کیا ہم نے ایک بہت بزرگ آل عبدین تھے جو ایک فقہ کے بانی بھی ہیں تو انہوں نے پوری زندگی وہ نہیں کھایا تربوس اچھا کہ رسول اللہ کی حیات میں نہیں ملا کہ آپ نے کبھی تربوس کھایا ہو لیکن اب یہ ٹیکنیکلی تمام باتیں جیسے پھل کھائے جاتے ہیں جس جگہ پر جو پھل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے اگر یہاں پر امرود پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سیزن میں امرود کا کوئی فائدہ ہوگا جس لئے پیدا کیا اب وہ ان کے لئے کھجور فائدے مند تھی چیز وہاں کھجور پیدا ہوتا تھا وہ یہ تو ہے نہیں کہ کھانے کے لئے ماذا اللہ ماذا اللہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کام کرنا ہے نہیں کھایا مگر یہاں انہوں نے پکڑ لیا ایک پھل کو پکڑ لیا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا تو اب حضرت علی کو بھی ہی تھی پر انہوں نے گویا ٹارگٹ کیا کہ آپ خضاب نہیں لگاتے بہت وہ لگا دے تھے اب آپ بھی لگائی حضرت نے فرمایا رسول اللہ کے زمانے پیغمبر اس لئے خضاب لگاتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور جو لوگ ان سے لڑونے کے لئے ان کے مخالف آتے تھے ان کی تعداد سنکھیا بہت زیادہ تھی جی تو تعداد کو تو نہیں بڑھایا جا سکتا تھا مگر ایک سائیکالوجیکل پریشر دیا جا سکتا تھا کہ یہ اس جماعت کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے لوگ آئیں یہ بڑھے اڑھے نہیں جوان لوگ ہیں سب اچھا سب تب اس لیے تھا کہ جوانوں کی وحیثیت سے ان کو لائے جگہ گیا ہے کہ جوان دکھیں کم سے کم جی تعداد ان کی تین سو تیرہ ہی رہے بدر میں مگر رہے ہیں سب جوان لوگ ہیں اور اب یہ ضرورت باقی نہیں رہی تو اختیار ہے چاہے لگاؤ چاہے نہ لگاؤ تو یہ بہت سی چیزیں یہ نہیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں ہم نے اس کام کو کیوں کیا کیسے کیا کب کیا یہ میٹیریل بات ہے جی اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتی اب منصال کے دور پر جناب فاطمہ ظہرہ السلام اللہ علیہہ چکی چلاتی تھی سب لوگ ہیں کہیں چکی لے آؤ گھر میں رکھ لو چکی چلے گی سب گھر میں ماتا پازار سے نہ لائیے پیس یہ گئی نہیں ایک زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے مسالہ سلپ اپیس آ جاتا تھا آج نہیں پسی ادرہ کو لہسن تک بازار سے آ جاتا ہے وہ پیکٹ آ جاتی ہیں یہ ہے وہ نبی نے کبھی یعنی سنگ مرمض اور ٹائل ساری جی مرجید میں نماز نہیں پڑھئی کبھی نہیں ہوئی لیکن میں نے کہا وہ جو ظاہر و ظاہر ہے عقل کے اعتبار سے اس پر چینجز آتے رہتے ہیں اسپرٹ کو پگڑ لے کہ روح جو ہے وہ اس کے اندر متاثر نہ ہو کہ اصل بات جو ہے کہ دین جو چاہتا ہے آپ میں اخلاقی بلندی پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام اسپرٹس کو زندہ کرنا چاہتا ہے خدا کے بارے میں آپ کو کہ اس کی معرفت ہو جائے صحیح راستہ آ جائے یہ امپورٹنٹ بات ہے جی جی تھوہا سا اس پر بھی چونکہ تھوہا سا وقت بچا ہوا ہے ہم یہاں تک لانا چاہ رہے تھے کہ جب اتنا زیادہ فوکس فکر پر ہے شریعت کا اسلام کا دیکھا جائے تو پھر ہمارے سماج میں جو ہمیں دیکھنے کو آتا ہے کہ ہم اعنی ناظرین عبادت سے نہیں روکنا ہے عبادت تو کر رہے ہیں مگر بہت سے ایسے پروگرامز ہمارے ہیں عبادت کے علاوہ بھی جس میں ہم خاص فکر نہیں اپنی پیدا کر رہے ہیں کہ کس عنوان سے ہونا چاہیے اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے اس کا فائدہ سماج کو کیا ہونا چاہیے یہ اصل میں حبہ انسانوں کا ایک مزاج جو ہوتا ہے وہ رسم پرستی اس کے در مزاج میں ہوتی تردیشنالزم جیسے ہم یہ ہوتا تھا اور اس میں خاص طور پر ہمارے بزرگ پیچھے پڑ جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کے وقت سے یہ ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کے وقت سے یہ ہوتا تھا چھٹے امام کے واقعات میں ملتا ہے امام جعور صلی اللہ علیہ السلام کے ہاں کسی نے گھر بنایا تھا بہت ہی انٹیریئر گلی والی میں تھا اچھا اچھا اس زمانے کے حساب سے آج کا تو اور بھی مصیبت ہو ہم تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے ایسی جگہ کیوں مکان بنایا یعنی بنا سکتے تھے کھلے میں ایسی جگہ تو انہوں نے کہا یہ کہ باپ ڈاڈا اب دادا باپ دادا کی ڈیوڑی ہے تو حضرت نے پوچھا اگر باپ دادا تمہارے کوئی غلطی کر چکے تو تم جاری رکھو گے اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی یا ان کی کوئی مجبوری رہی ہو تو تمہیں کانٹینیو کیوں کر رہے ہو اب تمہیں ضرورت ہے تمہارے حالات ایسے ہیں تو اپنی جگہ اس کو بدل لو ویسی آپ ہی بتائیے میں ایک سر بچوں سے اپنے جب کلاس میں بھی کہتا ہوں اس میں بھی ناظرین سے کہہ رہا ہوں ہماریاں جب ہم نے میٹس پڑھی تو میں پریبری کا سٹوڈنٹ تھا سکسٹیز میں بلکہ ففٹیز کے لاسٹ میں تھا پریبری میں پڑھتا تھا مجھے الٹا پہاڑا بھی آتا تھا سیدھا بھی آتا تھا ادھا ایک ادھے آدھا دو ادھے ایک تین ادھے ڈیڑھیا بھی آتا تھا ایک سوئیہ پر سوئیہ پورا پہاڑا پھر ڈیوڑا پھر ڈیوڑے کا پہاڑا پورا ڈھائی ڈھائی ایک ڈھائی ڈھائی دو ڈھائی پانچ تین ڈھائی ساڑھ ساتھ چار ڈھائی دس یہ تھا اس وقت کی ضرورت تھی آج کے بچے کو اس کی ضرورت ہی نہیں یہ ہو گئی تو وائی ٹو وائی ٹو ویسٹ ڈا ٹائی اطل وقصد تو میٹس کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے جی تو اگر آپ کو وہ اپرچینٹی ہے اور وہ چیز مل گئی تو اس کے آگے چلیے مطلب یہ نہیں آپ خالی پکڑ کے پہاڑی کیوں کیوں یاد کر رہے ہیں اس پہاڑے سے جو نتیجہ نکلنا ہے اس کو ہم کریں گے اور سے آگے بڑھائیں گے یعنی یہ چیز فکر زندگی میں بھی ہوگی اور جو دین ہے اس میں بھی فکر ہوگی کوئی بھی عمل لاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں کیوں کیا جاتا ہے بس میں مان لیے جائے میلہ شریف ہوتا ہے مجلس ہوتی ہے پروسیشنز نکالے جاتے ہیں اس زمانے کی ضرورت اس ٹائپ سے رہی ہوگی آج کی ٹائپ بدل گئی مان لیے تھوڑی دیر کو آج اگر پیمفلٹس باٹھ دیے جائیں اسی جلوس میں تو شاید لوگ زیادہ متاثر ہو جائیں بنیزبت یہ اب دیکھیں جیسے جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے ہمارے بچوں کو ہوتی نمج میں آتا میں تو کتنی مرتبہ بچوں سے پوچھ چکا ہوں جو نوحے ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں ثواب کی حتہ بار سے آپ ایک مرتبہ وہ تو معاملہ تھی ایسے ورنہ پوری انجومن سے لے گئے پوچھ لیجئے کہ خاہر کے معنی کیا ہوتے ہیں ہم ہم ہمشیر کسے کہتے ہیں وہ خاہر میں ہمشیر میں فرق کیا ہوتا ہے جی اور اسغر کون ہوتا ہے وہ اکبر کون ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہیں جو تم نے پڑھا ہے تو کچھ لوگ بتا پائیں گے کچھ لوگ نہیں بتا پائیں گے بہت کم بہت کم یعنی عام طور پر یعنی وہ سوچ ہی نہیں رہے وہ پڑھتے وقت ہی نہیں سوچ رہے ہیں سارا زور ماننی جو پڑھائی کے اوپر ہوتا ہے سٹائل پر ہوتا ہے کیا اچھا لگے تو سوال یہ کہ جب ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پبلک کیسے سمجھ پائے گی جس زمانے میں یہ پہلے پڑھا جا رہا تھا لوگ سمجھ رہے تھے سب سمجھ رہے تھے اس سے متاثر ہو رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو ہندو مرسیہ کہتے تھے چھنو لال دیلگیر مرسیہ کہتے تھے یہ گھبرائے کی زینہ یہ سعودی کے کہے ہوئے نوحے ہیں تو زمانہ بدل گیا اگر زمانہ بدل گیا جیسے مان لیے ویسٹ میں جو وچے ہمارے رہتے ہیں سوال یہ کہ وہ انگریزی میں کیوں نہیں تقریر کریں انگلیش میں مجلس کیوں نہ ہو گجرات میں گجراتی میں کیوں نہ ہو مہاراج طرح میں مراتھی میں مجلس ہو سکتی مقصد تو امام حسین یا دین کے مشن کو آگے پہنچانا ہے زبان کی کیا بات ہے کہ یا تو بھئی ہم بلا وجہ ایسی میں ایک نئی اردو ہی میں ہوگا اردو کے علاوہ ہم مجلس نہیں ہونے دیں گے ہمیں وطن میں جائز میرا ہوم ٹاؤن ہے مجلس میں شروع میں وہ ایک ذکر کہلاتا ہے فارسی میں پڑھا جاتا ہے شبہ شہادت حضرت رسول واہ ویلا زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے مگر پڑھا جاتا ہے طریقہ یہی ہے تو اب یہ مقصد یہ ہے نا کہ یہ میں ہی نہیں کہتا کہ کوئی غلط ہو رہا ان معنوں میں کہ کوئی گناہ ماض اللہ ہو رہا نہیں نہیں بہت اچھا چلیا ہے ثواب بھی میں مانے لیتا ہوں ثواب اللہ کو دینے میں تو دینے والا نہیں لیکن اگر کوئی عقلی طور پر پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں کہ مقصد کیا تھا آپ نے پڑھا آپ ہی بتائیے کہ کیا مقصد ہے آپ کا تو بس اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کو یہ چینجز لانے چاہیے کہ جیسے جیسے زمانے کے اندر چینجز ہوتے ہیں ویسے ویسے اپروچ میں بھی چینج ہونا چاہیے جی جی بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ناظرین دیکھیں یہ پروگرام پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی پروگرام اپنے یہاں کرتے ہیں ہم خود اپنے جو زندگی گزارتے ہیں ہم اس پر غور اور فکر کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں اکثر ہمارے بزنس ہمارے کام ہمارے کہیں کہیں کچھ پروگرام بظاہر اگر دیکھا جائے فلاپ ہو جاتے ہیں کیوں انشاءاللہ وہ بھی گفتگو اس اگلے پیسوڈ میں آنے والی ہے تو یہ ایک مقدمہ تھا جو ہم لوگوں نے سمجھا کہ ہر جگہ ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے تو انتظار کیجئے اگلے پیسوڈ کا اس میں بہت سے اہم ترین سوالات ہیں جن کی جوابات پروفیسر صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے اجازت چاہتے والسلام علیکم ورحمت اللہ